اسلام علیکم فرینٹس امین کرتا ہوں تو ہم دوست خوش ہوں گے دوستو آج ایک پرواز کے لئے نسکہ ہے اس کو آپ نے سخت گرمی میں یوز کرنا ہے جب ٹیمپریچر فورٹی فائف پینٹالیس ڈگری سے زیادہ ہو تب آپ نے اس کو یوز کرنا ہے یہ نسکہ آپ اس کبوتر پر یوز کریں جس کو آپ بادام کھلاتے ہیں انشاءاللہ اس نسکہ کے آپ کے کبوتر اسمان میں پرواز کریں گے چار گھنٹے تک آسانی سے پرواز بڑھا لیں گے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ بکری کا دودھ لینا ہے ہر کبوتر کے لئے آپ نے بی سی سی بکری کا دودھ لینا ہے بی سی سی دودھ لے کے آپ نے صبح جس دن کبوتر کو ریسٹ کراتے ہیں ناغے والے دن آپ نے جس دن کبوتر کو ریسٹ دیا ہوا ہے اس دن آپ نے بی سی سی بکری کا دودھ کبوتر کو صبح چھ بجے دے کے جال میں چھوڑ دینا ہے دھوپ میں تقریباً دو کلا کے بعد کبوتر کو جال سے نکال دیں صبح چھ بجے کبوتر کو بیسی سی دودھ دے کے جال میں چھوڑ کے صبح آٹھ بجے آپ نے اس کبوتر کو دھوپ سے نکال لینا ہے پھر آپ نے جو کبوتر کو بیسی سی دودھ دیا ہوا تھا وہ آپ نے واش کرنا ہے کبوتر کو پلٹی کریں کبوتر کے موں میں چالیس اسی پانی ڈال کے اس کے کبوتر کا پوٹا جو ہے اچھی طرح صاف کریں تاکہ اس کے پیٹ میں دودھ نہ رہے ایک پلٹی سے اگر دودھ رہ گیا ہو تو دوسری پلٹی کریں دو پلٹیاں کریں پھر کبوتر کو چھوڑ دیں پھر جس ٹائم دانہ دیتے ہیں پانی وہ دیں اگلے دن آپ کبوتر کو ان صبح کو اچھی طرح اس کی پلٹی کر کے اس کا پوٹا صاف کر کے پھر آپ نے اس کو تقریباً تیس سے پینتیس اسی پانی تیس سے پینتیس اسی پانی دے کے آپ نے کبوتر کو اڑا دینا ہے پھر دیکھیں انشاءاللہ آپ کا کبوتر ڈائریکٹ آسمان میں اڑے گا اور بہت زیادہ پرواز کرے گا یہ نسکہ آپ ہائی فیلائر اور لو فیلائر دونوں پر استعمال کر سکتے ہیں ہائی فیلائر شونکین کبوتر کو صبح اڑانے سے پہلے پندرہ سی سی پانی دے کے اڑائیں اس نسکے کو ٹرائی ضرور کریں انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا ریزلٹ ملے گا انشاءاللہ ہم کسی نئی ویڈیو میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ